موسیقی آج کا جو پروگرام ہے اس کے اندر ہم انشاءاللہ انفاق کے حوالے سے گفتگو کریں گے جناب سیدہ کا انفاق دیکھئے ہم نے آئمہ تحرین علیہ السلام کی زندگی کے اندر خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام امام حضر مجتبہ علیہ السلام کے حوالے سے دیکھا امام ذوان اللہ عبدین علیہ السلام کی حوالے سے دیکھا انفاق ان کی زندگی کے اندر ایک بہت ابرا ہوا ٹاپک دکھائے دیتا ہے کہ امیر المومنین کس طرح سے غربہ کی مدد کیا کرتے تھے امام حضر مجتبہ کا وہ وسیع ترین دسترخان جسے دسترخان امام حضر مجتبہ کے نام سے یاد کیا ہیتا ہے اس کے علاوہ امام ذوان اللہ عبدین کے حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ کس طرح سے راتوں کو وہ اٹھ اٹھ کر فقراء کی مدد کیا کرتے تھے کیا جناب خاتون جنت کی زندگی کے اندر سیرت کے اندر ہمیں انفاق دکھائی دیتا ہے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجد الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا مہدی رضا ہیمانی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ کیسے قبلہ خیر و حافظ سے انشاءاللہ آخر خیریہ سے الحمدللہ آجان اس سے پہلے کہ میں جناب سیدہ کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر ہم آئیں جناب سیدہ کے حوالے سے اس ٹاپک کا دسکس کریں یہ بتائیے گا کہ انفاق کا معنی کیا ہے ڈیفینیشن کیا ہے انفاق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال ہے کیونکہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو سب سے پہلے یہ سوال ہو کہ اس کا معنی کیا ہے اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ انفاق کا معنی ہے اللہ کی راہ میں خرش کرنا اور قرآن مجید میں تقریباً سو سے زیادہ آیات آپ کو ملیں گی کہ پرودگار نے حکم دیا ہے کہ اللہ میری راہ میں خرش کرو اور اللہ کی راہ میں خرش کرنے سے انسان اصل معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرش کرو بلکل پرودگار عنہ مجید میں یہ ارشاد فرمنا getting مم ممارا رضاکنو ینفعون کہ مم مم ان چیزوں میں سے انفاق کرو کہ ہم نے تمہیں دیا ہے بلکل اور یہ بھی ادبال کی علامت ہے کہ اللہ نے جو مال انسان کو دیا اس میں سے پرودگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے انشاءاللہ شرائط میں بھی ایک اور جملہ آئے گا وہاں پر بھی کہ انفاق کی شرائط میں بھی ایک شرط آئے گی اور یہاں پر میں یہ بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے جو چار سوالات کیے کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو کیوں خلق کیا اللہ نے مال کو کیوں خلق کیا اور اللہ نے علم کو کیوں خلق کیا اور اللہ نے دنیا کو کیوں خلق کیا یہ ایک روایت تولانی ہے لیکن میرے موضوع تھے جو متعلق اس کو میں بیان کرتا ہوں اس میں جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوچھا گیا کہ مال کو کیوں خلق کیا کہ اللہ نے کیا وجہ تھی مال کو خلق کرنے کی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مال کو اس لئے خلق کیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں اسے خرچ کرو اسے جمع مت کرو یعنی اس کے ذریعے سے ویلفیر کام ہونا چاہیے لوگوں کی فلاو بہبوت کام ہونا چاہیے آپ دیکھیں اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے کیونکہ اللہ کے راہ میں خرچ وسیع موضوع ہے کہ اس میں آپ ویلفیر بھی آ جاتا ہے اس میں آپ کے واجبات بھی آ جائیں گے اس میں آپ کے دوسروں کی مدد بھی آ جائیں گے یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال اب اس میں جتنے بھی آپ کام کرنا چاہیے مسجد کی تعمیرات ہیں امام بارگاہ کی تعمیرات ہیں لوگوں کی مدد ہے لوگوں کی help کرنا ہے مختلف جتنے بھی مال سے مربوط چیز ہیں جتنے جس میں مال کا انوالمنٹ ہے دخل ہے آپ دیکھئے گا اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ بہت بڑا وسیع ہے انسانی زندگی میں مال ایک بہت بڑا اہم کردار آدھا کرتا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جس طرح اللہ نے پرودگانے لوگوں کو دیا لوگ اس طرح اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں آجان دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں یہ بتائیے گا کہ انفاق کی شرائط قرآن مجید کے اندر کیا خدابند مطالبہ جان کی ہے اب جب انفاق کی بات آتی ہے تو یہاں پر یقینا شرائط کی بات بھی آئے گی اور آیت اللہ ناصر مقرآن شیرازی نے اپنی جو تفسیر ایک ان کی معروف تفسیر ہے تفسیر نمونہ ان میں انہوں نے سور حدیث جو قرآن مجید کا سبتانوہ سورہ ہے 57 اور جل نمبر 13 یہ بھی میں بتاتا ہوں تفسیر نمونہ جل نمبر 13 میں اور جب جہاں سور حدیث کی انہوں نے تفسیر بیان کی وہاں سور حدیث میں جب انفاق کا ذکر آیا تھا بڑا چپٹر انہوں نے اور بہت اچھا جسے میں کہوں گا کہ اگر کسی کو انفاق پر اگر کچھ مجالی ستیار کرنی ہے یا دس وغیرہ تو وہ اس کو ضرور پڑے بلکل بہت اچھا انہوں نے وہاں پر بیان کی اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کچھ شرطیں بیان کی دس شرطیں بلکہ گیارہ بھی بعد ایک روایت میں گیار بھی بھی آئی ہے تو انہوں نے جو ہے وہ شرطیں کچھ بیان کی تقیباً دس تو انہوں نے شمار کی ہیں پھر بعد میں انہوں نے ایک دو شرطیں الگ سے بھی روایت کھوٹ کی وہاں پر تو تقیباً سمجھا آپ دس گیارہ یہ شرطیں کہ انسان جب اللہ کی راہ میں خرش کرے تو یہ شرائط انہوں نے بیان کی ہے پہلی شرط انہوں نے بیان کی کہ آپ مال جو اللہ کی راہ میں خرش کرنے بہترین مال یعنی کسی کو دے رہے ہیں تو وہ مال بہترین ہونا چاہیے یعنی انسان جو اللہ کی راہ میں خرش کر رہا مال دے رہا ہے یعنی اچھا مال ہونا چاہیے اب آپ دیکھئے گا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جو تم اللہ کی نیکی اس وقت تو تم حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک اللہ جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے جو چیز مجھے سب سے دعا محبوب ہے وہ چیز اللہ کیا اور شرائط میں بھی انہوں نے بیان کیا کہ اچھی چیز جو ہے وہ بہترین مال آپ اللہ کی راہ میں خرش کریں پھر اس کے بات ہے فرمایے کہ اس مال کو دو جس کی انسان کو ضرورت ہے یعنی آپ اس کو دیں جو ضرورت مند ہے صحیح یعنی آپ اللہ کی راہ میں جو خرش کر رہے ہیں آپ مال دے رہے ہیں لیکن اس کو دیں کہ جو ضرورت مند تو اس کو دیں ایک دوسری شرط انہوں نے بیان کی پھر تیسری شرط بھی ہے کہ ایسے ایسے افراد کو دیں جنہیں زیادہ ضرورت جو انہوں نے ایک اضافی شرط کا اضافہ کیا کہ اشد جس کو زیادہ ضرورت ہے اس کو زیادہ آپ دیں پھر انہوں نے کہا کہ یہ پوشیدہ ہونا چاہیے دیکھیں یہ بھی بہت اہم ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرش کرے اور وہ پوشیدہ ہو یعنی اگر آپ آئیم علیہ السلام کی صحیح آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح وہ فقرہ کی قدرت کرتے تھے اور ایک اہم چیز جو انہوں نے شرط بیان کی قرآن مجید کی آیت بھی سورہ آل عمران کی آیت بھی انہوں نے اسی طرف اشانہ بھی کیا ہے کہ جب کسی کو دو یعنی کسی کے تات نیکی کرو احسان کرو تو اسے مجزت اللہ صحیح کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک مثال بھی دے دوں کہ جب آپ انسان کسی کو ہیلپ کرتا ہے جب کسی کو کاروبار اچھا سیٹ کر دیتا ہے اور پھر دیکھا ماشاء اللہ سوکا کاروبار بہت اچھا ہو گیا اور کبھی اس کا اس سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ اس کی بات نہیں مانتا تو جس نے مال دیا ہوتا ہے وہ فوراں یہ کہتا ہے کہ تم کیا تھے ایسا ہی ہے تم کون تھے جانتے تم کون تھے تمہارے پر کیا تھا کچھ نہیں تھے آج تو میری وجہ سے یہاں پر ہو بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ یہ رویہ غلط ہے معاشر میں جو ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے تو اس لئے اس طرف خدا مند مطال لکھا کہ جب کسی پیسان کرو تو اسے مت چہتے لاؤ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا انفاق میں ایک اہم شرط اخلاص کی یہ بہت اہم شرط ہے انسان خلوص سے دے یعنی اس کا جو اپوزٹ انہوں نے آگے جا کے کرم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ایک شرط اور بھی کہہ سکتے ہیں اخلاص سے دے اور ایک شرط چاہیں تو اضافہ کریں کہ ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو یعنی اخلاص کے ساتھ دیں یعنی خلوص یعنی یہ ایک ایسی شرط ہے اخلاص جو ہر عمل میں آپ کے لئے چاہیے ایسا ہی ہے ہر عمل میں جو بھی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ دیں بلکل باتا ہی صلی اللہ کہ اخلاص تبیشت بہت اہم ہے انسانی دندگی اور مال دینا وہ بھی اخلاص کے ساتھ دینا رائے خدا میں خرش کرنا یہ بھی ایک شرط ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خرش کر رہے تو اخلاص اور خلوص کے ساتھ اس کو ادا کرے پھر ہے کہ جو انفاق انسان کرے اسے کم شمار کرے یعنی اگر ہم دے رہے ہیں آپ اسے جو بھی چیزیں آپ یہ سمجھیں میں نے کچھ دی دیا شاید آپ یہ سمجھیں یعنی بعض وقت انسان سمجھتا ہے میں نے بہت کچھ کی نہیں آپ جو کچھ بھی دیں پروردگار ہے جو اس سے بڑا کرے گا ایسا ہی ہے خدا ہے جو اس کو بڑا کرے گا خدا ہے کہ جو اس کو آپ دیکھے گا احمی علیہ السلام کے شیرت میں آئے گا خود انفاق میں بھی آئے گا کہ آپ احمی علیہ السلام نے چھوٹی سی چیز دی اللہ نے پروردگار عالم نے اس کو اتنا بڑا کر کے یعنی اس کو عجر و ثواب دیا اور اتنی بڑی چیز پروردگار نے ان کو عطا کی کیوں کہ اخلاص تھا اور انہوں نے اس کو چھوٹا شمار کیا یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کیا تو یہ ایک شرط یہ ہے اس میں شرائط میں دیکھ شرط ہے کہ انسان جب کوئی چیز کسی کو دے تو اس کو کم شمار کرے یعنی اس کو کہ میں نے کچھ نہیں کہا کہ مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیتا لیکن بارالہ جو اللہ نے مجھے توفیق دی یہ انسان اپنے اندر انکثاری یعنی اس سے انکثاری بھی آتی ہے ایسا ہی ہے کہ انسان کے اندر انکثاری آتی ہے کہ میں جو چیز دے رہا ہوں بارالہ یہ کر سکتا اس سے زیادہ نہیں کر سکتا اس طرح تو آپ یعنی اس کو کم شمار کرے اس کو پھر اس کے بعد ایک شرط اور ہے کہ انسان جو مال دے جو اسے خود پسند ہو خود جیت انسان کی جو پسند ہے وہ آپ دے یہ بہت اہم ہے اس کے میں ایک مثال بھی آپ کو دے دوں کیا آپ فرض کریں کوئی جوڑا لے کر آئے چار ہزار پانچ ہزار کا جوڑا لے کر آگئے سات ہزار کا مثل ایک اچھا قیمتی جوڑا آپ لے آئے اور آپ نے دیکھا بھی ہے معاشرے میں کسی نے آپ سے سوال پوچھ کسی کوئی سائل آیا اور کہا کہ مجھے لباس دے دو تو میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا سب نے یہ کہا کہ قبلہ ہم پرانا لباسی دیں گے ایسا ہی ہے یہی رویہ اور یہ کیا ہے اہلی بیت علیہ السلام کی صحیرت میں آئے گا کہ جو چیز خود پسند جو چیز پسند کرتے تھے وہی اللہ کے راہ میں دیکھتے تھے یہاں پر بھی یہی ہے کہ شرائط میں سے جو انسان کو خود پسند ہو انسان وہ اللہ کے راہ میں خرش کرے اللہ کے راہ میں دیکھتے پھر اس کی بات ہے وہی بات آگئی یہاں پر کہ جو چیز دے رہا ہے اسے مالی کی حقیقی تصور نہ کریں یعنی وہی بات قرآن نے جو کہی کہ اللہ کے راہ میں خرش کرو اس میں سے جو خدا نے تمہیں دیا یہاں پر بھی یہ جملہ آئی ان شرائط میں بھی یہ جملہ آگیا کہ آپ جو مال دے رہے ہیں اس سے مالی کی حقیقی تصور یہ نہیں تہتے ہیں یہ میرا مال ہے نہیں اس کا حقیقی مالی خدا ہے یعنی خدا نے مجھے دیا ہے اور میں دوسروں کو دے رہا ہوں یعنی آپ اپنے آپ کو تو آپ اپنے آپ کو وسیلہ قرار سمجھیں مالی کی حقیقی درمیان اور اس کی مخلوق کے درمیان یہ ہے یعنی جو کچھ آپ دے رہے ہیں آپ دے رہے ہیں آپ یہ تصور کریں کہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اللہ کی مخلوق کی مدد کروں میں اللہ کی مخلوق کی جو مدد کروں اس کا مطلب ہے کہ خدا نے مجھے وسیلہ قرار دیا ہے میں اس مال کا مالی کی حقیق نہیں ہوں انشاءاللہ عبادت کے مورد میں بھی ایک ہے کہ انسان جو ہے اپنی مال کو حقیقی عبادت میں چھٹے مام نے بھی ارشاد فرمائے کہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ انسان جو نا اپنے مال کو مالی کے اپنے مال کو حقیقت نہ سمجھے میرا نہیں بلکہ خود اس کا مالی پروضی گار عالم ہے اس کے بعد ایک جو شرط اور ہے وہ ہے کہ انفاق کرے حلال مال سے یہ بہت اہم شرط ہے کیونکہ احسانہ واللہ نہ کرے خدا ناقاستہ کہ جو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ انسان اگر وہ مال جو حلال نہیں ہے خدا ناقاستہ کسی نے اگر حرام سے کمایا ہے اس کے لئے حرام کا کوئی فائدہ نہیں ہے تاریخ میں مشہور واقعات جس میں آپ نے سنیں چھٹے مام کے دمانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے جو اہل ممبر بیان کرتے ہیں اس میں ایک شرط ہے کہ جو مال آپ اللہ کے راہ میں خرص کر رہے ہیں سب سے اہم شرط ہے کہ وہ حلال ہو لیکن ایک اسطلح استعمال کے یہ رابن ہود والی کہ کسی کا مال لیا اور اس کو گریبا میں تقسیم کر دیا رابن ہود والی مسائل ہے رابن ہود والا معاملہ نہیں چلے گا یہاں پر وہ معاملہ چلے گا کہ آپ نے خود میند سے کمایا ہو حلال ہو اخلاص کے ساتھ دیں اور جو ہے وہ حلال مال یہ ایک شرط ہے پھر اس کے بعد حدیث میں میں نے ارس کیا ہے کہ حدیث میں ایک اور شرط یہ بھی حدیث حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نرشات ہوئی خدا اس انفاق کو قبول نہیں کرتا جس میں خیانت کا دخیل ہو یعنی جو میں نے کہا نا دس کے بعد گیارویں چیز یہ تھی جو اس روایت میں جو آگام مقاریم آیت اللہ مقاریم نے اپنی کتاب تفصیل ربونہ میں یہ شرط کا بھی اضافہ کیا یعنی روایت کا اضافہ کیا دوستے گیارہ شرط نمبر گیارہ اور بارویں شرط اگر ہم لگا رہے تو اتاکہ بارہ کا ہنسہ پورا ہو جائے وہ یہ تھا کہ ریاکاری نہ ہو تو اس کا مطلب آپ دیکھئے گا کہ انفاق کی یہ شرائط ہے کہ انسان اس تمام شرط کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم انفاق کریں اور کیونکہ معاشرے میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انفاق ہوتا ہے تو اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ کتنی شرائط پر اترتے ہیں آگے پڑھتے ہوئے ہم یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ انفاق کی شرائط کو ہم نے ڈسکس کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتائے گا کہ جناب سیدہ کی زندگی کے اندر کہاں ان کی سیرت کے اندر ہمیں انفاق دکھائی دیتا ہے ذرا اس حوالے سے گفتگوئی جیے گا کتابیں کیا کہتی ہیں احادیث روایات کی روشنی میں ہم جناب سیدہ کی زندگی کے اندر کہاں انفاق دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے یہی انفاق اور جناب سیدہ ہے بلکل جناب سیدہ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو بہت سے واقعات ہیں بلکل اب دیکھیں واقعات بہت سارے ہیں جو انفاق کے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس میں جو مشہور واقع جناب سیدہ کی وہ ہے ہار والا واقعہ اور اس ہار والے واقعے میں دیکھیں کہ اس ہار والا واقعہ جو اتنا معروف ہے تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا بیارہ انوار میں بھی ملے گا اور مختلف جو چیرت جناب سیدہ پر کتابیں لکھیں گے اس میں یہ واقعہ ملے گا آپ کو اور اس ہار والے واقعے میں داستان اس طرح سے ہے کہ ایک شخص جب اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کہ میں فقیر ہوں مجھے کچھ دیں اللہ کے رسول نے جناب بلال سے کہا کہ اسے جناب سیدہ کے دروازے پہ لے جاؤ اس وقت جناب پیغمبر جبکہ جانتے تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں یعنی پیغمبر اسلام نے جناب بلال کے دریئے سے اس فقیر کو جناب سیدہ کے دروازے تک پیچھا اب یہاں پہ ایک نقطہ اس واقعے سے یہ دہن میں آتا ہے کہ انسان کا حادی اور رہنمہ بھی صحیح ہونا چاہیے تاکہ وہ آپ کو یہاں پہ یہ جملہ میں اپنے طور پر سمال کر رہا ہوں دنیا کے اندر اگر آپ کا رہنمہ وہ رہنمہ ہو جو خدا کا نمائندہ ہوگا تو آپ کو در سیدہ پہ پہنچا دیں سبحان اللہ کیا کہنے بلکل ایسا یہ ہے اگر آپ کا رہنمہ صحیح ہونا چاہیے پیغمبر اسلام خدا کے حادی ہیں پیغمبر اسلام جو ہیں وہ پربدگار کے طرف سے نبی ہیں آخری نبی ہیں اور یعنی خود نبی کا یہ جملہ کے بلال اسے سیدہ کے در پہ لے جاؤ اس جملے سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر آپ کا حادی وہ ہو جو خدا کا نمائندہ ہو اور جو در اہل بیت کی معرفت کو سمجھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ اس کی مشکل در اہل بیت سے صحیح ہوگی مشکل حل ہو جائے گی تو آپ دیکھیں یہ زندگی میں انسان دیکھیں اس جملے سے پیغمبر کے یہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں حادی بہتر ہی ہونا چاہیے رہنما اچھا ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا جناب سیدہ نے جب جناب سیدہ اس نے تقاضی کیا تو جناب سیدہ نے اسے سب سے پہلے بعض روایتوں میں بستر دیا جس پہ حسنین سوئے کرتے تھے اور وہ بستر میں روایت روایت میں چٹائی تھی بعض میں کے کھال تھی مختلف روایت موجود ہیں اب جہاں سے جب اسے یہ دی تو اس نے کیا کہا کہ میں بھوکا ہوں میں اس کا کیا کروں میں اس کا کیا کروں یعنی آپ دیکھیں اس سے یہ نہیں معلوم تھا کہ جو چیز اسے دی جا رہی ہے وہ تخت سلیوان سے افضل ہے سبحان اللہ ایسا ہی ہے بے شک اسے نہیں معلوم یعنی ایک اور چیز اس واقعے میں یہ نقطہ ہے سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے کہ در فاطمہ پہ آنا کافی نہیں ہے معرفت فاطمہ رکھنا بھی کافی ہے سبحان اللہ معرفت فاطمہ کی جناب زیرا کی معرفت بھی رکھنی چاہیے آ رہا ہے لیکن اب یہاں سے یہ بھی ہے کہ اس کے پاس کیونکہ بھوکا ہے تو پتہ چلا کہ انسان کا فخر انسان کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے اب وہ جناب سیدہ کا در پر ہے جناب سیدہ چیز دے رہی ہیں لیکن کہنا میں اس کا کیا کروں میں تو بھوکا ہوں تو جناب سیدہ نے پھر وہ ہار جو قیمتی ہار تھا جو انہیں پسند تھا جو ان کو تحفے میں ملا تھا اور وہ ہار انہیں نے اس کو دیا کہ یہ ہار کو فرخت کر کے تو اپنی مشکل حل کر لے اور وہ ہار لے کے جب ہار لے کے جب وہ آیا مسجد کے اندر تو پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ اس کو کون خریدار ہے تو جناب امار یاسر نے کہا کہ میں اس کا خریدار میں اس ہار کو خریدتا ہوں تو میں یہاں سے آپ سے سوال پوچھوں گا کہ امار یاسر نے کیوں کہا پتہ چلتا ہے کہ امار یاسر کو جناب سیدہ کی معرفت دی اس وقت پیغمبر اسلام نے ایک جملہ بھی کہا کہ یہ ہار کو جملہ ہے اس کا مفہوم پیش کر دوں کہ کہا ہے امار اس ہار کے شریک جتنے بھی جنہوں میں شریک ہوں گے وہ سب آتیش ہے جہنم سے خدا ان کو دور کرے گا تو اب اس پیغمبر کی جملے سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر جو فاطمہ زیرہ کے ہار کو صرف خرید لے تو اس سے جہنم دور ہو جاتی ہے آتیش دور ہو جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ جس کے دل میں محبت فاطمہ زیرہ ہوگی تو وہ کیسے جہنم میں جا سکے گا تو اب اس کے بعد یہاں پر امار ایسر نے وہ ہار خریدا اور اس کی جو بھی مشکلات تھی وہ اس کو سواری بھی دی اس کو کھانا بھی دیا اس کو رقم بھی دی اس کو یمنی چادر دی اس نے کہا مجھے چادر دے تاکہ میں اللہ کی عبادت اس کو اڑک خدا کی اپنی جسم کو چھپا کر اللہ کی عبادت کر سکوں تمام چیزیں جو اس نے مانگی تھے امار ایسر نے اسے دی اور اس کے بعد وہ ہار کوئی چادر میں تپیڑ کر ایک چادر میں رکھ کر پیغمبر کے خدمت میں بھیجا اور پیغمبر اسلام نے وہ ہار پھر امار ایسر نے اپنے غلام کے ساتھ بھیجا تھا اور پیغمبر اسلام نے اسی غلام کے ساتھ اسی غلام کے ساتھ یہ ہار جنابی صدیٰ کے خدمت میں بھیجا تو جب ہار جنابی صدیٰ کے خدمت میں پھیج ہوا تو روایت کہتی ہے کہ جو غلام تو وہ مسکر آیا تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ کیوں مسکرہ رہے ہو تو اس نے کہا کہ یہ عجیب ہار ہے کہ اتنے لوگوں کی مشکل ہر کہی گا ایک بکی کو کھانا بھی مل گیا بے سوالی کو سوالی بھی مل گئی ایک غلام بھی آزاد ہو گیا اور ہار اپنے مالک تک واپس پہنچ گیا تو یہ ہار کتنا بابرکت تھا کہ جناب سیدہ تک واپس بھی پہنچا تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جس بی بی کا ہار اتنا بابرکت ہوگا تو وہ بی بی کتنی بابرکت ہوگی سبحان اللہ ناظرین نسی کے ساتھ ہمارے اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اپیسوڈ میں اگلے ہفتے تب تک کے لئے ہم اجازت دیجئے خدا حافظ و ناصر